اسلام علیکم ویورس میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کی سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر فائی فور کی ایکسپوزیشن کریں گے جیسا کہ سابقہ لیکچرز میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقوام معاشروں سے متعلق بڑی اہم آیات بیان کی جارہی ہیں اقوام کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا کس حد تک ہونا چاہیے انفرادی مفاد کے اوپر اجتماعی مفاد کو قربان کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جو لوگ منافقت اختیار کرتے ہیں اور ذاتی فائدے کے لیے دشمن اقوام سے راہ و رسم بڑھاتے ہیں اپنے ملک و قوم کی سالمیت کو خطرہ کو خطرے میں ڈالتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے تو اس سے ان کا کیا حشر ہوتا ہے کس طرح ان کے پھر جو کچھ کیا کرایا ہوتا ہے سب برباد ہو جاتا ہے نقصان اٹھانے والے ہو جاتے ہیں یہ سابقہ آیات میں یہ چیزیں پیش کی گئیں اسی سلسلے میں مزید آگئے کہہ رہے ہیں بڑی اہم آیت ہے یہ بھی اہم سے ساری آیات اہم ہیں لیکن آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اوف تناظر میں دیکھیں کہ کتنی گائیڈنس ہیں ان آیات کے اندر تو سورہ المائدہ آیت نمبر فائی فور جماعت مومنین سے خطاب ہے کہہ یہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اب ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے اور کہہ یہ رہا ہے تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا دین سے مراد نظام ہوتا ہے ریاست کا مملکت کا جو نظام ہے یہ اگر وہ اللہ کے قوانین کی روز سے اسٹیبلش کیا جائے تو یہ الدین الاسلام کہلائے گا یہ چاہیے یہ کوئی مذہب کی چیز نہیں ہے یہ تو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو پھر یہ جو مذہبی پیشوائیں وہ قتل کر آ دیں قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہی یہ جو لفظ ہے نا مَنْ يَرْتَدَّ یہ جو يَرْتَدَّ اسی سے لفظ انہوں نے قائن کیا مرتد اور مرتد کی فقہ کے اندر سزا رکھی واجب القتل قرآن میں نہیں ہے یہ فقہہ نے قانون بنایا قرآن کے خلاف قرآن میں نہیں ہے کہ کوئی اسلام چھوڑ دے تو اس کو قتل کر دو قرآن میں نہیں ہے اور پھر اس طرح کے یہ جو فقی قوانین بنایا ہے پوری دنیا میں اسلام کو انہوں نے بدنام کیا ہے یہ بنایا کیوں اپنی حکومت مذہبی اقتدار قائم کرنے کے لیے کہ یہ فتوہ دیں گے ان کے فتوے کے اوپر ان کے فالورز جس کو چاہیں قتل کر دیں جس کو بھی وہ سمجھیں کہ ہمارے یہ فرقہ کی روح سے یہ مرتد ہو گیا ہے تو وہ اس کو قتل کر دیں گردن اس کی گردن وڑا دیں کوئی عدالت کی ضرورت نہیں بلکہ وہ نیکی کا کام ہے ان کے نزدیک انسان کو قتل کرنا ماورائے عدالت ماورائے قانون اپنے فرقے کی روح سے اپنے عقیدہ اور مسئلہ کی روح سے ان کے لیے وہ ثواب ہے بائیس جنت ہے یہ ہوتی ہے بیمار سوچ پیچھے بتایا گیا نا بیمار سوچ فی قلوبی مرض ان کے دلوں میں مر جائے یہ ہے مرض یہ پیدا کر دیا گیا انجیکٹ کر دیا گیا ہے لوگوں میں وہ تو دیکھتے پھرتے ہیں ان کی مذہب فرقے کی روح سے عقیدہ کی روح سے کون ہے جو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گیا ہے تو مار دو پھر کسی عدالت کی ضرورت نہیں وہ تو پھر آشکی رسول ہے اگر اس وہ حملے میں خود بھی مارا جائے تو وہ غازی ہے یعنی وہ شہید ہے اگر وہ بچ جائے مار کے آ جائے تو وہ غازی آپ اس کو ٹیچ نہیں کر سکتے نہ قانون پکڑ سکتا ہے نہ عدالتیں ان کو سزا دے سکتی ہیں یعنی عموماً تو ایسے ہی ہو رہا ہے کوئی ایک آدھا کیس ہو گیا تو وہ الاد ہے ہو یہی رہا ہے یعنی یہ بھی سلوگن دیا ہوئے کہ مار دیا تو بچ کر آ گیا تو وہ غازی ہو گیا اگر حملے میں وہ خود بھی مارا گیا تو وہ شہید ہو گیا وہ تو پھر جاتے ہی جنت اور ہو رہے ہیں عاشق رسول کے الادہ وہ اس کو ٹائٹل مل جاتے ہیں پھر اس کے مزار بن جاتے ہیں وہ پھر لاکھوں کروڑوں کی آمدن وہ وہ الادہ سے لوگوں کی عقیدت شعورت مقبولیت عوام میں وہ الادہ تو یہ سارا کاروبار قرآن کا صرف ایک لفظ انہوں نے بدلا یہ یرتدہ اس سے مرتد بنایا اور آگے وہ فقی قانون بنا دیا فقہ بنا دی کہ مرتد واجب القتل ہے تو کتنی بڑی معاشرے میں انہوں نے تباہی مچا دی جب بھی قرآن کے کسی بھی حکم کے آپ کوئی اس میں ٹیمپرنگ کریں گے کسی لفظ میں اس کے حکم میں ٹیمپرنگ کریں گے کوئی اپنی چیز بنائیں گے کوئی لفظ اور کوئن کر کے کوئی صلاح فقی بنائیں گے اس کا یہی عبرت ناک انجام ہوگا جو آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے مسلم یہ جو کنٹریز آئیں گے مسلم اقوام ہیں جو ان کا حشر ہو رہا ہے پوری دنیا میں یہ دہشت گرد مشہور ہو رہے ہیں پوری دنیا میں یہ ان کی جو جو ان کے متعلق جو جتنی بھی چیزیں جو کانسیپ ڈیویلپ ہو گیا ہے کہ یہ یہ ٹرریزٹ ہیں یہ حالت ہوگی یہ دنیا میں اللہ نے دکھا دیا کہ یہ عذاب ہوتا ہے جب تم میرے میرے کلام کے ساتھ یہ اشر کروگے کہ اس کے الفاظ کو توڑ موڑ کر اپنی فکریں بناوگے اپنی شریعتیں بناوگے تو دنیا میں اسی طرح تم ظلیل و خار بھی ہوگے خون میں لطپت بھی ہوگے انتشار میں بھی مبتلا ہوگے خون ریزی میں بھی تم مبتلا ہوگے اور یہی ہو رہے ہیں ہم مذہب کے نام پر کر رہے ہیں عقیدت کی روح سے کر رہے ہیں اپنے آپ کو عشقی رسول بنا کر کر رہے ہیں کوئی قانون نہیں کوئی رول آف لاؤ نہیں انجام تباہی تو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا پھر پھر کیا ہوگا کہہ یہ رہا ہے اگلی الفاظ فَسَوْفَ يَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِن تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا کوئی قتل کی بات نہیں ہو رہی پھرتا ہے تو پھر جائے لیکن اس کا نتیجہ بتا رہا ہے کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اللہ کے قانون مقافات کی روح سے ایک ایسی قوم آ جائے گی آگے بتا رہا ہے کہ وہ کیسی ہوگی کیا یہ رہا ہے يُحِبُّهُم وہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہوگا یعنی پھر تمہارا دور ختم ہو جائے گا تم نے تو اللہ کے احکام کے خلاف اس کے دین کے خلاف تم نے مو پھیر کے اپنی رائیں اختیار کر لی تو ٹھیک ہے پھر اللہ کو تمہارا محتاج تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے اللہ پھر دوسری قوم کو لے آیا لے آیا کہ نہیں لے آیا یہ کہتے رہے ہیں مسلم ہیں دین کے جو بھی اس کا جو نظام ہے ریاست کا وہ تو سکینڈنیون کنٹریز میں نظر آ رہے ہیں ویلفیر سٹیٹ کا جو کونسیپٹ ہے وہ تو ادھر ہے ہی نہیں مسلم کنٹریز میں بترین حالت کی ڈکٹیٹرشیپ ہے بترین درجہ کی کرپشن ہے بترین درجہ کے اختیارات کے وہ سے تجاوز کرتے ہوئے ان کے اختیارات ہیں کوئی ایک چیز دیکھ لیں کرپشن میں دیکھ لیں سب سے آگے بینصافی میں سب سے آگے ادم برداش میں سب سے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے نہ انصاف ہے نہ رول آف لوہ ہے نہ کوئی اچھا اخلاق ہے ایتھیکلیوی تباہ ہو گئے کچھ بھی نہیں ان کے پاس احساسے یہاں بھی نہیں ہے کہ ہم نقصان کریں یہ بھی نہیں اس کے بھی جواز میں وہ باتیں گھڑ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر تباہی تو پھر آ کر رہے گی اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا پھر دوسری قوم اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ بچ جاؤ اس تباہی سے تو جب دوسری قوم آئے گی تو پھر اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا تم سے نہیں یہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے یہ چیز بھی سمجھ لیں انسان اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں یعنی اطاعت کرتے ہیں اس اطاعت کے جواب میں اللہ ان کو اپنے قانون کی پروٹیکشن دیتا ہے یہ اللہ کی محبت یہ وہ ہمارے والی محبت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سینے سے لگ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کہ وہ بوسہ لے رہے ہوتے ہیں یہ وہ والی محبت نہیں یہ اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے اللہ کے قوانین کو جو قوم فالو کرتی ہے اطاعت کرتی ہے اس کے جواب میں پھر اللہ کی محبت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی حفاظت ملتی ہے اس قوم کو اللہ کے قوانین کی روح سے قوانین کی روح سے حفاظت ملتی ہے کیونکہ اگر قوانین کو فالو نہیں کریں گے تو حفاظت نہیں ملے گی محبت نہیں ملے گی اللہ کی محبت حفاظت ہوتی ہے اور اگلے الفاظ کہ یہ رہا ہے کہ وَيُحِبُّونَهُ اور وہ لوگ اس اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اب یہ دو طرفہ بات ہوگی یہی چیز میں میں نے آپ کو بتائی کہ انسانوں کی اللہ سے محبت کیا ہے اللہ سامنے تو ہے نہیں کہ وہ اس کو کوئی دبا دیں گے اس کی خدمت کر دیں گے اس کو کانا کلا دیں گے ایسی چیز تو نہیں ہے تو پھر اللہ کے ساتھ محبت کیا ہے کہ اللہ نے انسانیت کی فلا کے لیے انسانوں کو جو قوانین اپنی کتاب کے اندر دیئے ہیں انسان ان کو فالو کریں ان کی اطاعت کریں ان کی روح سے نظام بنائیں یہ انسانوں کی محبت ہے اور پھر اس کے جواب میں اللہ کی محبت یہ ہے کہ وہ پھر ان قوانین کی روح سے اللہ انسانوں کو حفاظت دیتا ہے یہ اللہ کی محبت ہے تو یہ ٹو وے ہے ون وے نہیں ہے تو یہ سمجھ آئی کہ اللہ کی محبت بندے کے ساتھ اور بندے کی اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے تو اس کو آپ دوبارہ بے شک اس کو ریپیٹ کر کے سنیں گے کہ یہ یہ کیا ریلیشنشیپ ہے یہ کیسی محبت ہے یہ کونسپٹ کلیر ہونا بھی بہت ضروری ہے اور اگے کیا یہ رہا ہے کہ وہ جو قوم جو ان کی جگہ پہ آئے گی وہ کیا کرے گی ان کی روش کیا ہوگی کہتا ہے ازلتن علی المؤمنین وہ لوگ مومنین پر نرم ہوں گے سخت نہیں ہوں گے مومنین کے ساتھ نرمی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے ہم تو ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں نا یعنی ہمارا بحث چلے تو ہم تو سب کچھ لوٹ کے لے جائیں اپنے مسلم بائیک اور کہتے ہیں ہم مسلم ہیں ہم تو انسان نہیں ہیں مسلم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے کہتا ہے کہ وہ جو لوگ ہوں گے وہ پھر نرم ہوں گے اور ہمارے ہاں کوئی نرمی نہیں ہے ایک دوسرے کو ایسے مطلب یوں کہہ لیں کہ نفرت کے لاوے پھوٹ رہے ہیں ابل رہے ہیں لاوے ابل رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف یہ حالت ہے ہماری تو کہتا ہے کہ وہ لوگ مومنین پر نرم ہوں گے اور آگے کہہ یہ رہا ہے اور وہ کفار پر سخت ہوں گے کفار کون ہوتے ہیں جو اللہ کے قوانین اور نظام کا انکار کرتے ہیں اس نظام کا انکار کرتے ہیں اس کے خلاف اپنی مفاد پرفتی کی رہیں اختیار کرتے ہیں تو یہ کافرین ہوتے ہیں کفار انکار کرنے والے تو ان پر وہ سخت ہوں گے یہ دو کریکٹر ہو گئے یعنی دو ان کی صفات ہوں گے تیسری کہہ یہ رہا ہے کہ یجاہدونا فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے یہ یجاہدونا سٹرگل تو سٹرگل سٹرگل کریں گے وہ کوشش کریں گے جد و جہد کریں گے اور سبیل اللہ ہم نے کئی دفعہ بتایا اللہ کی راہ کیا انسانیت کی فلاہ کی راہ کوئی راستہ نہیں کوئی جو اللہ کی طرف جا رہا ہو سبیل اللہ وہ راستہ جس کے اوپر چل کر انسانیت کو فلاہ ملے انسانیت کی فلاہ کے لیے اس راستے پر چلا جائے اللہ اس کو اپنا راستہ کہتا ہے یہ اس کا جو یہ جو قانون ہے اس کی کتاب میں بیان کیا گیا یہ انسانوں کی بہتری فائدے اور اس کی فلاہ کے لیے تو ہے تو اس کی راہ میں جد جہد کرنا انہوں نے جہاد کو پھر قتال بنایا قتال سے پھر گردن اڑا دو جو کلمہ نہیں پڑتا اس کی گردن اڑا دو جو کلمہ پڑھ کر اقتدار ان کے حوالے نہ کرے اس کی گردن اڑا دو جو ان کی عقیدِ مسلک کے خلاف ہو وہ مرتد ہے اور اس کی سزا واجب القتل اس کی بھی گردن اڑا دو تو یہ چیزیں پھر اس معاش یہ جو سوکار مسلم اقوام ہے اسی دنیا میں ان کو تباہ کر رہی ہیں تباہ و برباد کر رہی ہیں تو اللہ کی راہ میں جد و جد یہ سٹگل ہوتی قتل کرنا نہیں ہوتا اور آگے کیا یہ رہا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَا اِمِن اور وہ کسی ملامتگر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یعنی وہ جب اچھے کام کریں گے تو اس میں دوسرے لوگ ان کو کہیں گے کہ تم بے وقوف تم اپنے فائدے کے لئے تو کچھ کاری نہیں رہے باقی لوگوں کی فائدے کے لئے کار رہے تو میں کیا مل رہے تو اس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں جو اپنے ملک و قوم کے لئے جانساری کے ساتھ کام کرتے ہیں سرف روشانہ مدان عمل میں اترتے ہیں تو وہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ جو مفاد پرست عیش پرست لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ملامت کرتے ہیں کہ یہ تم بے وقوف ہو جیسے کہ وہ صحابہ اکرام کے متعلق کہا تھا نا انہوں نے کفار نے کہ یہ تو بے وقوف ہیں ان کو تو اپنے فائدے کی ذرا ہی پرواہ نہیں تو ان کے جواب میں ان کو کہا گیا خبردار یہ خود جو لوگ ہیں یہ خود بے وقوف ہیں تو اس لئے کہہ رہا ہے کہ وہ کسی ملامت کر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے جو بھی اچھا کام ہے ملک و قوم کے لئے وہ کر گزریں گے جان اساری کے ساتھ سر فروشی کے ساتھ جذبہ اسار کے ساتھ کسی لالچ کسی حرس کے بغیر یہ چیز یہ جو چیزیں ہیں جان اساری کے ساتھ کام کرنا خلوص دل کے ساتھ کام کرنا اپنا ذاتی فائدہ نہ سوچ نہ ملکی قومی سالمیت اور اس کا جو اجتماعی فائدہ ہے وہ سوچ نہ تو یہ چیزیں کہہ رہا ہے نا قرآن کریم تو ان کو یہاں پر کیا ایک لفظ کہہ کہہ یہ رہا ہے کہ ذال کا فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں ایسی مصبت سوچ والے ایسی صحیح کوشش کرنے والے لوگ جن کی سوچ اتنی جذبہ اصحار پر مبنی ہو جانساری پر مبنی ہو قانون کے پبند ہو ملت کا درد رکھتے ہو ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دیتے ہو قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہو جماعت مومنین کے ساتھ نرم دل ہو ان کے ساتھ رحم دلی شفقت محبت کے ساتھ پیش آتے ہو کیٹیگری میں تو کہتا ان کے اوپر وہ سخت ہوں گے تاکہ یہ جو اللہ کے قوانین کی خلاف وردی ہے وہ زمین کے اوپر وہ نہ پھیلے وہ نہ ہو تو جدوجود کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں کسی کی ملامت سے وہ نہیں ڈرتے کہتا یہ جو چیزیں یہ اللہ کا فضل ہے اور آگے یوتی ہی وہ یہ فضل دیتا ہے اللہ یہ فضل دیتا ہے کسے کہتا ہے جسے وہ چاہتا ہے وہ اسے ہی چاہتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے یہ چیزیں پھر تدبر سے سمجھنی پڑتی ہے کہ وہ اسے ہی چاہتا ہے جو اہل ہو نہ اہل کو وہ نہیں دیتا وہ دیکھتا ہے کہ یہ اہل ہے اس نے اپنے آپ کو الیجیبل بنا لیا تو اس ہی کو دیتا ہے کہتا ہے وہ یہ فضل دیتا جس سے وہ چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ آگے آیت کے آخر میں جب وہ وسط والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے تو وہ دیسائیڈ کرے گا کہ کسی فضل دینا کیونکہ علم اس کے پاس اپنے علم کی روح سے جانتا ہے پھر اس کے پاس وسط بھی ہے یہ نہیں کہ تھوڑا بہت سمانو وسی تو وسط ہے اس کے ہم علم بھی ہے وسط بھی ہے تو اس کی روح سے وہ پھر دیکھتا ہے کہ کون علی جی بل ہے کون اہل ہے اسے وہ اپنا فضل دیتا ہے تو قرآن کریم کا سمت اتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور وفکر کیا کریں شکریہ